اپنی دلکش اداؤں سے مدداؤں کے دلوں میں گھر کرنے والی ادھاکارہ نیلہ منیر کا شمار ان ادھاکارہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت کام عمری میں ہی شو بیز انڈسٹری کو جائنٹ کیا نیلہ منیر نے سکول لائف کے دوران ہی موڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر آہستہ آہستہ شو بیز کو اپنا کیریئر بنا لیا نیلہ منیر پہاڑوں کے شہر مردان میں پیدا ہوئی لیکن پروان کراچی میں چڑھیں نیلہ منیر تین برس کی تھی جب ان کے والد جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے ان کی والدہ نے ان کی آسن طریقے سے پروش کی سکول جانے کی عمر کے داران نیلہ منیر نے موڈلنگ کی دنیا میں قدم جبانے شروع کیے اور ساتھ ہی اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا اور اسی طرح نیلہ نے اپنی گریجویشن مکمل کی موڈلنگ کی دنیا میں نام بناتے ہوئے نیلہ منیر نے ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا اور کازم پاشا کے ڈراما سیریل تھوڑا سا آسمان میں اداکاری کے جوہر دکھا نیلہ منیر کافی خوش قسمت رہی کہ ان کو پی ٹی وی سے اپنے کیریئر کے آغاز کا موقع ملا اور ان کی اداکاری کو بہت سارا ہا گیا نیلہ منیر کا ڈراما سیریل قید تنہائی سن 2010 میں ہم ٹی وی سے نشر ہوا اس کے بعد نشر ہونے والے ان کے دیگر ڈراموں میں جل پری، امے کلسوم، میری بہن مایا، عاشق، میری سہیری، میری ہمجوری ڈرے ڈرے نینہ، میری صبح کا ستارہ، میرے مہربان، مانگ، کیوں ہے تو ارینچ مہریج، دل کا دروازہ، بھنور، دل، دل عشق، رنگ لاغا کیسے ہوئے بے نام، بوجھ، کیسی خوشی لے کے آیا ہے چاند، رب رازی، اناویہ، وفا کا موسم، تیرے بینا، یہ عشق ہے دل نواز، امہ حانیہ، دل مومکہ دیا اور کہیں دیپ جلے شامل ہے اداکارہ نے ڈراموں کے ساتھ فلموں میں بھی خوب نام کمائیا انہوں نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز سن 2017 میں فلم چھپن چھپائی سے کیا جس میں انہوں نے پری کا کردار ادا کیا سن 2019 میں ان کی ریلیس ہونے والی فلم رانگ نمبر ٹو تھی جس میں انہوں نے زویا کا کردار ادا کیا تھا نیلا منیر نے گزشتہ ورس کے اختتام میں اپنی تیسری فلم کاف کنگنا میں آئیٹم ساؤنگ کیا اداکارہ نے بتایا کہ انہوں نے اس لیے آئیٹم ساؤنگ کرنے پر رضا بندی ظاہر کی تھی کیونکہ یہ فلم آئی ایس پی آر کا پروجیکٹ تھی نیلا منیر کے سوشل میڈیا پر اس بیان پر مدداہوں کا ملہ جلہ رد عمل دیکھنے میں آیا لیکن رابی پیرزادہ نے اس فلم میں نیلا منیر کے آئیٹم نمبر کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر اس فلم کو اروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا کیونکہ ان کی تنقید سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گی اور بات یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مقاعدہ سوشل میڈیا پر بیان دے کر نیلا منیر کی پرفارمنس کا دفاع کیا اور رابی پیرزادہ کو خبردار کیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ رابی پیرزادہ کی فہنچ ویڈیوز ان کے موبائل سے نکل کر گھر گھر لوگوں کے موبائلز میں آگئی اور یوں چھوٹے سے تنقیدی جملوں کا بھیانک انجام قصہ تمام ہوا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا